بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم آج میں آپ سب کے ساتھ بہت زبردست سے یخنی پلاو کی ریسپی شیئر کروں گی پلاو تو تقریباً ہر گھر میں بنتا ہے ہیدرابادی، مرادابادی، پنجابی، بلوچی، سندھی پلاو تقریباً ہر گھر میں ہی بنتا ہے ہر کوئی پلاو کو اپنے طریقے سے بناتا ہے تو ہمارے ہاں نانی دادی کے دور سے سالوں سے جو یخنی پلاو بنتا رہا ہے اسی کی ریسپی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیے پلاو کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یخنی پلاو بنانے کے لئے سب سے پہلے ایک پوٹلی بنا کر ریڈی کریں گے تو اس کے لئے ایک مرمل کا پیس لیا ہے جس میں اٹ کر رہی ہوں ہے 3 ٹی بل سپون سابود دھنیا 3 ٹی بل سپون سامل کریں گے بس سمپلی اس کی ایک پوٹلی بنا لینی ہم نے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو ٹائٹلی بند کر دیں بس یہ ریڈی ہو گئی ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہیں پلاو بنانے کے لئے میں نے یہاں پر 1 کیجی بیف کا رپس والا گوش لیا ہے جس میں فیٹ اور ہڈی والا گوش مکس کر کے لے لیا ہے پلاو جو ہے وہ چکنے گوش میں بنتا ہے تب ہی اس کا فلیور آتا ہے گوش کو ایک پین میٹ کریں گے ساتھ ہی اس میں 1 ٹی بل سپون یا پھر حزبزائے کا نمک شامل کریں گے اب یہاں پر یہ 2 سے 3 میڈیم سائز کی پیاز لیا ہے میں نے جس کے 4 پیسز کر لیا ہے ایک پورا لسن والا بنچ لیا ہے جس کا چھلکا ریموف کر لیا ہے اور 4-5 انچز کا تکڑا دھرک کر لیا ہے جس کو موٹا موٹا کاٹ لیا ہے یہ شامل کریں گے دھنی اور سانف والی پوٹلی اس میں شامل کریں گے اب اس میں 1 سے 3 liter پانی شامل کریں گے اور کور کر کے اس کو تب تک پکانا ہے جب تک کہ 90% گوش ٹینڈر نہ ہو جائے فلیم اس کا 5 منٹ تک ہم نے ہائی رکھنا ہے پھر میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم نے اس کو یخنی کو پکانا ہے تو دیکھیں 30-40 منٹس میں یخنی بن کے ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں ادھر دکھا بھی رہی ہوں میں آپ کو کہ بس اتنا ہی 90% تک ہم نے اس کو پکانا ہے تھوڑی سی قصر اس میں رہنے دینی ہے یہ دیکھیں گوش گل تو چکا ہے لیکن یہ بھی پروپرلی ٹینڈر نہیں ہوئے اب 10% گوش جو ہے وہ پلاو میں ہی کوک ہوگا پلاو بنانے کے لئے پین میں ایک کپ آئیلیٹ کریں گے چامل بنانے کے لئے اس طرح کا کوئی کھلا پتیلہ یا پین ہی یوز کیا کریں اس طرح سے آپ کے چامل کھلے کھلے پکیں گے ساتھ ہی اس میں 2-3 میڈیم سائز کی پیاز لی تھی میں نے جس کو سمپلی چوب کر لیا ہے یہ شامل کریں گے پیاز کو ہم نے لائٹ گولڈن کر لینا ہے پورا براؤن نہیں کرنا ہے پیاز کو جتنی دیر میں پیاز گولڈن ہو رہی ہے اتنی دیر میں میں نے 1 kg باسمتی چامل لیے ہیں پیک پر موجود انسٹرکشن کو فالو کرتے ہوئے 2-3 پانی سے واش کر کے بھی گو دیا تھا باسمتی چامل کی بھی کئی ٹائپس ہوتی ہیں اس لئے چاملی اس کرتے وقت انسٹرکشن کو ضرور پڑھ لیا کریں آپ تو دیکھیں اتنی دیر میں پیاز بھی لائٹ گولڈن ہو چکی ہے تو اس میں کچھ سابت مسالے ہے پھر کھڑے مسالے شامل کریں گے جس میں میں نے لیے ہیں 3-4 تیز پتے مکس کریں گے 1 tablespoon لسہ ندرک کا پیس شامل کریں گے مکس کر لیں گے لسہ ندرک کا پیس شامل کر کے اس میں 1 tablespoon کی قریب پانی شامل کریں گے تاکہ مسالہ جلے نہیں ساتھ ہی اس میں یخنی میں سے گوش نکال کر ایٹ کریں گے یہ دیکھیں کتنی زبردستی یخنی بنی ہے بس یخنی کا سارا گوش میں نے نکال کر اس میں ایٹ کر دیا ہے پوٹلی کو نکال کر الگ کر لیں گے اس کا کام ختم ہو چکا ہے اب پلاو میں دو کب دہی جس کو اچھی طرح سے پھیٹ لیا تھا میں نے وہ شامل کریں گے دہی کو گوش کے ساتھ 2 منٹ تک اچھی طرح سے بھون لیں گے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں 15 سے 18 بڑی والی حریمیرچی شامل کریں گے مکس کریں گے اب اس میں ہم 4 گلاس کے قریب یخنی شامل کریں گے یخنی کو چھان کر مسالے میں شامل کریں گے اسپونس اچھی طرح سے سکویس کر لیں گے تاکہ کچھ بھی ویس نہ ہو ہائی فلیم پر اب اس میں اچھا سا بوائل آنے دیں گے یخنی میں اچھا سا بوائل آنے لگا ہے تو اس میں سوک کی ہوئے چامل شامل کریں گے مکس کریں گے ون ٹیسپون یہ پھر ٹیسٹ کے اکورنگ نمک شامل کریں گے مکس کریں گے اب اس کو کور کر کے ہم نے تب تک پکانا ہے جب تک جو یخنی ہم نے اس میں شامل کی ہے وہ چاملوں میں ڈرائے نہ ہو جائے تو دیکھیں ساری یخنی چاملوں میں اچھی طرح سے ڈرائے ہو چکی ہے تو چاملوں کو ایک بار اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب چاملوں کے نیچے کوئی توا رکھ کر اس کو دم پر رکھیں گے لیکن دم پر رکھنے سے پہلے اس میں ون ٹیسپون جیفر اور جیول تری کا موٹا موٹا دردرہ سا پاورڈر شامل کریں گے پلاو کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے بلکل سلو فلیم پر دم پر رکھیں گے جتنی دیر میں چامل دم پر آتے ہیں اتنی دیر میں زبردست سا رائتہ بنا کے ریڈی کر لیتے ہیں جو کہ اس یخنی پلاو کے ساتھ بہت ہی مزے کا لگتا ہے رائتہ بنانے کے لئے میں نے یہاں پر پہلے تو گرین چٹیم بنا کے ریڈی کر لی ہے جو کہ میں نے پٹر چکن سیخ کباب والی ویڈیو میں آپ کو بہنانا بتائی تھی دہی لیا ہے دو کپ اب کچھ سپائسز ایڈ کریں گے اس میں جس میں میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون یا پھر حزبزائی کا نمک زیرہ پاورڈر ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ٹو ٹی سپون یا پھر ٹی سپون پسی کالی مرش ہاف ٹی سپون کالا نمک ہاف ٹی سپون اور گرہ مسالہ پاورڈر لیا ہے ون ٹی سپون ون ٹی بل سپون گرین چٹنی شامل کریں گے مکس کریں گے بس یہ رائتہ بھی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اسی کے ساتھ ہمارا زبردست سا یخنی پلاو بھی دم پہ آ چکا ہے دیکھیں کتنا زبردست سا یخنی پلاو بن کے ریڈی ہوا ہے چامل کا ایک ایک دانا کھلا کھلا ہے یخنی پلاو کا آپ رائتے چٹنی اور سیلٹ کے ساتھ سرف کریں اور ہاں اس کے ساتھ شامی کباب بنانا مت بھولیے گا شامی کباب کے ساتھ جو ٹیسٹ آتا ہے وہ آپ کو رائتے چٹنی کے ساتھ بھی نہیں آئے گا آج میں آپ سب کے لئے کراچی کی ورلڈ فیمس میری آپ کی ہم سب کی فیوریٹ دے گی بریانی کی ریسپی لے کے آئے ہوں جس کو میں گھر میں موجود مسالوں سے بناوں گی کمرشل طریقے سے جس طرح سے کراچی کی فیمس بریانی تیار کی جاتی ہے اسی طرح سے ہاف کے جی بریانی کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بریانی بنانے کے لئے سب سے پہلے پیاس براؤن کر لیں گے پھر یہی پیاس ہم پوری ریسپی میں یوز کریں گے تو اس کے لئے پین میں ایک کپ آئل ایٹ کریں گے ساتھ ہی اس میں تین میڈیم سائز کی پیاس چھامل کریں گے پیاس کو میں نے سمپلی چاپ کر لیا تھا اب پیاس کو ہم نے سمپلی براؤن کر لینا ہے تو یہاں پر دیکھیں پیاس براؤن ہو چکی ہے تو فلیم کو آف کر دیں گے اب ایک بول پر چھنی رکھ کر پیاس کو چھان کر الگ کریں گے آ جاتے ہیں بریانی منانے کے لئے نیکس ٹیپ کی طرف تو نیکس ٹیپ میں پیاس براؤن کرنے کے لئے آئل جو چھان کر الگ کیا تھا وہ بچا ہوا آئل پین میں ایٹ کریں گے اس کے ساتھ ہی اس میں تقریباً 700 گرامز بیف کا مکس کچھ لیا ہے جس میں فیٹ بھی ہے اور ہڈی بھی ہے گوش کا ویٹ اس میں ہاف کے جی ہی ہے باقی ہڈی اور فیٹ کا ویٹ ہے تھوڑا سا اس کے ساتھ اس میں ون ٹیبل سپون لسان ادرک کا پیس شامل کریں گے گوش کی لسان ادرک کے پیس کے ساتھ ایک سے دو منٹ تک ہائی فلیم پر بھنائی کریں گے اچھی طرح سے گوش کی بھنائی کرنے کے بعد اس میں جو کھڑے مسالے ایٹ کریں گے اس میں میں نے لیا ہے سابت زیرا ون ٹیبل سپون کالا زیرا ون ٹیبل سپون دو بڑی لائچی ون ٹیبل سپون لونگے ایک بادیان کا پھول ایک سے دو دار چینی سٹکس ون ٹیبل سپون سابت کالے مرچے تین سبز لائچی اور دو تیز پتے لیے ہیں اس کے ساتھ ہی بریانی میں جو پاوڈر سپائسز ایٹ کریں گے اس میں میں نے لیا ہے بریانی مسالہ 3 ٹیبل سپون کشمیری لال میچ 1 ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر 2 ٹیبل سپون لال میچ پاوڈر 1 ٹیبل سپون حلدی 1 ٹی سپون نمک 1 ٹیبل سپون یا پھر حزبزائی کا تو ایدھر دیکھیں گوش کی بھنائی ہو چکی ہے تو اس میں کھڑے مسالے شامل کریں گے مکس کرتے ہوئے کھڑے مسالوں کو اوئل کے ساتھ 5 سے 10 سیکنڈ تک سوٹے کر لیں گے 5 سے 10 سیکنڈ کے بعد اس میں ڈرائی سپائسز ایٹ کریں گے مکس کریں گے ساتھ ہی اس میں 2 سے 3 میڈیم سائز کے ٹیماتر لیا ہے جس کو رفلی چاپ کر لیا تھا میں نے یہ شامل کریں گے پانی اس میں ابھی شامل نہیں کیا گوش اور ٹیماتر دونوں ہی پانی ریلیس کریں گے اس کو کھڑ کر کے 5 سے 10 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر رکھیں گے تاکہ ٹیماتر تھوڑا سی سافٹ ہو جائیں تو یہاں پر 7 سے 8 منٹ کے بعد ٹیماتر تھوڑا سی سافٹ ہو چکے ہیں تو اس میں تقریباً ایک مٹھی کے جتنی براؤن پیاس جو ہم نے فرائے کی تھی وہ اٹ کریں گے مکس کریں گے اس کے ساتھ ہی اس میں دیر گلاس پانی شامل کریں گے یہاں پر میں سیمبل پین میں گوش کو ٹینڈر کروں گی تو اس کے لیے میں نے یہاں پر دیر گلاس پانی شامل کیا ہے اب اگر پریشر کوکر میں گوش کو ٹینڈر کریں گے تو آپ صرف ایک گلاسی پانی اٹ کیجئے گا اب اس کو کور کر کے اتنی دیر تک کوک کریں گے کہ جب تک گوش اچھے سے ٹینڈر نہ ہو جائے جتنی دیر میں گوش ٹینڈر ہو رہا ہے اتنی دیر میں پریانی کے لیے نیکس پرپریشن کر لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہاں پر ایک کپ دہی لیا ہے جس کو اچھے سے پیٹ لیا ہے اس میں اٹ کریں گے ہم گرام مسالہ پاورڈر 1 ٹیبل سپون ہاف ٹی سپون جائفل کا پاورڈر ہاف ٹی سپون جواتری کا پاورڈر اس کو اٹ کر کے دہی میں اچھی طرح سے مکس کریں گے اب کیا کریں گے کہ ایک بڑے بول میں آدھے کپ کے برابر دہی اس میں سے الگ کر لیں گے اب جو بڑے بول میں دہی الگ کر کے رکھا تھا اس میں شامل کریں گے ہم ایک کپ براؤن پیاز ایک مٹھی پودینی کے پتے ایک مٹھی ہرہ دھنیا پانچ چھوٹی والی ہرے مرچے اور دو میڈیم سائز کے ٹیماتر لیا ہے جس کو سلائسز میں کٹ کر لیا ہے یہ ٹیماتر اور ہرہ مسالہ دہی کے بڑے بول میں اٹ کریں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ ٹیماتر کا جو مسالہ بنایا ہے یہ دم دیتے وقت یوز کریں گے اب جو آدھا کپ دہی ہمارے پاس بچا تھا اس میں ہاف ٹیسپون اورنج فوڈ کلر شامل کریں گے ساتھ ہی اس میں ون ٹیسپون کیوڑا شامل کریں گے یہ اٹ کر کے اچھی طرح سے مکس کریں گے تو جی یہ مکس ہو چکا ہے اب ان دونوں چیزوں کا ہم سائٹ پر رکھتے ہیں ان دونوں چیزوں کا ہم استعمال دم دیتے وقت کریں گے تو اب آ جاتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف جس میں بریانی کے لیے چامل بوائل کر کے ریڈی کریں گے بریانی مرانے کے لیے میں نے یہاں پر ہاف کیجی سیلہ چامل لیے ہیں چاملوں کو واش کر کے ایک سدھے رنٹے کے لیے پانی میں بھگو دیا تھا چاملوں کو بوائل کرنے کے لیے در کھلے پانی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا پانی مچہ سا بوائل آنے لگا ہے تو اس میں خوشبو کے لیے شامل کریں گے ہم تین سب سلائچی دو بادیاں کے پھول ایک دارچینی سٹک پانس سے چھے لونگے دو ازت تیز پتے اور تین بڑی والی حریمچ چلی ہیں یہ شامل کریں گے اس میں ساتھی اس میں 2 ٹیبل سپون سرکہ شامل کریں گے سرکہ نہ ہو تو آپ صرف اس میں لیمن جوس بھی ایٹ کر سکتے ہیں 2 ٹیبل سپون آل ایٹ کریں گے ہاف لیمن کا جوس ایٹ کریں گے 5 ٹیبل سپون نمک شامل کریں گے اور نمک ایٹ کر کے آپ اس کو ٹیز کر لیجے گا چامل بوائل کرنے کے لیے نمک ہلکا سا تیز ہی رکھنا ہوتا ہے جب پرفیکٹ رہتا ہے نمک اس میں اس اسٹیج پہ آپ کو نمک کم لگے تو آپ اس میں نمک ایٹ کر کے اس کو ایٹ جیز کر سکتے ہیں سوک کی ہوئے چامل شامل کریں گے چاملوں کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہم بوائل کریں گے چاملوں کو تقریباً 80% تیک ہم نے بوائل کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پر چامل بوائل ہو چکے ہیں تو چاملوں کو چھنی میں ڈال کا اس کا سارا پانی ڈسکارٹ کر دیں گے دوسری سائٹ پر بریانی کے لیے گوش بھی ٹینڈر ہو چکا ہے اب یہ مسالے میں پانی نظر آ رہا ہوگا آپ کو تو اتنا پانی ہم نے مسالے میں رکھنا ہوتا ہے تاکہ جب چاملوں کو ہم دمپے رکھیں تو چامل جلے نہیں اب میرے پاس بریانی کے لیہاں سے یہ پین چھوٹا تھا تو اس کو میں بڑے پتیلے میں شفٹ کر رہی ہوں بریانی اور پلاو وغیرہ آپ اس طرح سے کھلے پتیلے میں پکایا کریں تو وہ اچھے کھلے کھلے پکتے ہیں مسالے ایڈ کر کے مسالے میں موجود تمام بوٹیوں کو اس طرح سے سائٹ پر لگا دیں گے اب جو دہی میں فود کلر ایڈ کر کے ریڈی کیا تھا وہ پتیلے کے سائٹس میں پھیلاتے ہوئے ایڈ کریں گے سینٹر میں آپ نے ایڈ نہیں کرنا اس میں سے تھوڑا سا دہی تقریبا 2-3 ریبل سپون کے برابر بچا لیں گے اس کے بعد دم کے لیے جو ٹیماتر ریڈی کر کے رکھے تھے وہ بھی اس طرح سے پھیلاتے ہوئے سائٹس پر ایڈ کریں گے سینٹر میں ایڈ نہیں کریں گے ورنہ کیا ہوگا کہ مسالہ جل جائے گا اس لئے بوٹیوں کو بھی سائٹ پر سائٹ کر لیا تھا ہاف لیمن جوز اس میں ایڈ کریں گے آدھے کپ کے برابر البخارے اس میں سیم اسی طرح سے سائٹ پر پھیلاتے ہوئے ایڈ کریں گے بوائل کے ہوئے چاملوں کی لیئر لگائیں گے اور چاملوں کو لیول کر لیں گے اب جب فوٹ کلر والا دہی ہم نے بچایا تھا وہ اوپر سائٹ کریں گے ٹو ٹو ٹری ڈیبل سپون کے برابر گھی ایڈ کریں گے گھی کی جگہ آپ اس میں آل بھی ایڈ کر سکتے ہیں آدھے کپ کے برابر پانی شامل کریں گے ون ٹی سپون کیوڑا شامل کریں گے اب بریانی کو کور کر کے دم پر رکھیں گے بریانی کو دم دینے کے لیے سٹارٹ میں اس کا فلیم تقریبا دو منٹ تک ہائے رکھیں گے اس کے بعد اس میں سے جب خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے یعنی بہت اچھی سٹیم بن جائے تو اس کا فلیم سلو کر کے اس کو پندرہ منٹ کے لیے بریانی کو دم پر رکھیں گے اس کے نیچے اس طرح سے تاوہ لگا کے دم پر لگا دیجئے گا تو دیکھیں یہاں پر بریانی میں دم آ چکا اور اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست سی بریانی بن کے ریڈی ہوئی ہے چاملو کا ایک ایک گانا کھلا کھلا ہے اور کتنا خوبصورت کلر آیا ہے بریانی کا بلکل پرفیکٹ دم والی بریانی بن کے ریڈی ہوئی ہے ویڈیو دیکھ کر یہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنی زبردست بنی ہے اور ٹیسٹ میں تو اتنی امدہ بنتی ہے کہ جس نے بھی آپ کے ہاتھ کی بریانی کھا لینا اس کا پیٹ بھر جائے گا لیکن اس کی نیت نہیں بھرے گی اور وہ آپ سے بار بار فرمائش کر کے یہی بریانی ضرور بنوائے گا کیونکہ بنتی ہی اتنی مزے کی ہے بریانی کی کیا تاریف کی جائے ہر دل عزیز ہی ہوتی ہے بریانی بریانی کو آپ رائتے اور سیلٹ کے ساتھ سرف کریں آپ سب کو میری آج کی دم والی بریانی کی ریسپی کیسی لگی فیڈبیک نیچے کمنٹ باکس میں ضرور شیئے کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئے کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ